خاتم النبیہین ختم کا مطلب فیلٹر ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے نبیوں کے لئے فیلٹر تھے کیا یہ بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے یہ سوفیزٹ جھوڑ بول رہا ہے فیلٹر ویلٹر پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالا ہے خاتم النبیین کا مطلب یہ کہ آپ انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں انبیاء کے سب سے آخر میں آئے ہیں آپ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس شخص کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں اگر یہ پاکستان میں تو ایف آئی آر کٹوائیں اس کی ریکارڈنگ کر کے ایف آئی آر کٹوائیں الحمدللہ یہاں بہت اس بارے میں پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے اور اس کو سزا دلوائیں خاتم النبیین کا مطلب فیلٹر کہیں بھی ثابت نہیں ہے کمپنی فکس پروفٹ دے تو کیا حکم ہے میسیس سید دبئی سے یہاں ایک کمپنی ہے جہاں لوگ پیسے انویس کرتے ہیں کبھی آن لائن آرڈرز کو پورا کرنے میں وہ پیسے لگاتی ہے کمپنی اس پر ہر ماہ دو پرسنڈ نفع دیتی ہے اور سال کے آخر میں اصل نفع میں جتنی کمی زیادتی ہوتی ہے اسے ایڈجس کر لیتی ہے البتہ جب کوئی پیسے واپس نکالنا چاہے تو پورے پیسے واپس مل جاتے ہیں نیجس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا کیا یہ انویسمنٹ اور اس کا نفع حلال ہے بھئی کمپنی کو جب آپ پیسے دیتے ہیں تو آرڈر پورا کرتی ہے ان پیسوں کے ذریعے اور پھر جو چیز کمپنی خریدتی ہے اس کو آگے بیچ کے جو پروفٹ ہوتا ہے اس میں سے پرسنٹیج کے لحاظ سے اگر آپ کو دیتی ہے تو تو یہ ٹھیک ہے تو یعنی یہ ظاہر ہے آپ کا کمیشن ہے جو کہ جائز ہے اور اس میں اگر یعنی ہر ماہ دو پرسنڈ دی رہی ہے اور سال کے آخر میں کمی بیشی کو ایڈجس کر لیتی ہے تو بھی ٹھیک ہے وہ ہر ماہ جو متعین دی رہی ہے وہ متعین نہیں ہے اور اگر نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے لیکن اندیشہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کاروبار ایسا ہے کہ اس میں نقصان ہوتا ہی نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے تو اگر صرف اتنی بات ہے تو یہ نفع حلال ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کیونکہ آپ نے سوال کو بہت زیادہ واضح کر کے نہیں پوچھا